موسیقی 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 یہ شاتر گروہ فیس بک کے ذریعے دوستی بنانے کے بعد مہنگے گفت کا لائلہ چھ دے کر اپنے شکار کو فانستا تھا پولیس کو گروہ کے کارنامے کی شبر سب لگی جب راجنل گاؤں ایک ڈمپتی سے گروہ نے پورے پیتالیس لاکھ روپے ٹھنگ لیے تھگی کا شکار ہوئے دمپتی سرکاری کرمکاری ہیں پتنی سنیتہ آرے سواست ویبھاگ میں پدست تھے جبکہ ان کے پتی چیتو رام پولیس ویبھاگ میں ہیں پتی پتنی بیٹے سال ایک دسمبر کو کوٹوالی تحلے پہنچے تھے اور شاتر گروہ کے خلاف ایف آئی آرد پر شرائق تھی تب سے پولیس کو جال ساس گروہ کی تلاشتی موسیقی پولیس کے مطابق سنیتہ آرے نے اپنے پتی کے نام سے سوشل میڈیا پر ایکاؤنٹ کھول رکھا ہے جس کے ذریعے وہ فیس بک اور انسٹاگرام سے جڑی ہوئی ہیں جولائی کے سال دوہزار اٹھارہ میں اس کے فیس بک ایکاؤنٹ پر کسی ڈیویڈ سوریا نام کے بیٹی نے فرینڈ کرسٹ بھیجی تھی جسے ایکسیپ کرنے کے بعد میسنگر کے مادیم سے دونوں کے بیچ باتچیت ہونے لگی اور ڈیویڈ سوریا نے سنیتہ کا وارسٹ نمبر لے لیا ڈیویڈ نے خود کو لندن کا ناغریت بتایا تھا چیٹنگ کے دوران گھنیش کتاب بھرنے کے بعد ڈیویڈ نے سنیتہ کے نام اسپیشن گفٹ بھیجنے کی بات کہی جس نے لیپٹاپ، موبائل، گولڈن جوینری، ڈائیمنڈ رنگ اور کئی مہنگے سامان کا ایک پارسل بھیجا جس کے بعد ڈیویڈ نے فرضی کسٹم ادھگاری بن کر ڈلی سے فون لگایا اور بتایا کہ لندن سے کسی نے پارسل بھیجا ہے پھر راجنل گاؤں تک پارسل بھیجنے کے نام پر پیسک ہزار روپے ایک اکاؤن میں جمع کرنی ہے اور جن کے بعد سے لگاتار ایک مہینے تک میسک بھیج کر آن لائن تھگی کے ذریعے جالساز میں پورے پیٹالیس لاکھ روپے سنیتہ کے اکاؤن سے ہڑپنی ہے آن لائن تھگی کے اس شنگین کیس پر پولیس کے اسپیشن ٹیم بنا کر آرپیوں کی تلاش شروع کر دی اور گھیرہ بندی کر کے دو آرپیوں کو گرفتار کر لیا پولیس کی گرفت میں آرپی نائزیریہ کے ناغرک ہیں جو دلی میں رہ رہے تھے جن کے اصلی نام ٹی وی سٹینڈلی، اوکوو، اوکوو اوما اور نوکر ایمانون گوسائن ہیں آرپیوں کے پاس سے فرضی دستاویز بھی برامد ہوئے ہیں جس کے ذریعے انہی لگوں سے ایک حقیقی کے معاملے بھی سامنے آ سکتے ہیں حوالات کے لئے راجلنگ گاؤں سے منوج مشرے گرچی ریپورٹ